گاؤں میں رہنے والا ایک شخص اپنے گھر میں دیسی گھی تیار کر کے شہر میں فرخت کیا کرتا تھا یہ دیسی گھی ایک ایک کلو کی تھیلیوں کی شکل میں ہوتا تھا ایک دن شہر پہنچ کر اس نے دیسی گھی ایک دکاندار کو فرخت کیا اور ملنے والی رقم سے اسی دکان سے گھر کے لیے پتی چینی اور دالیں وغیرہ خرید کر گھر آ گیا اس کے جانے کے بعد دکاندار کے دل میں اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ ان تھیلیوں کا وزن کیا جائے جب وزن کیا تو سب تھیلیوں کا وزن ایک کلو کے بجائے نو سو گرام نکلا یہ دیکھ کر دکاندار کو سخت غصہ آیا اور وہ اس شخص کے دوبارہ آنے کے انتظار کرنے لگا اگلی بار جیسے ہی وہ شخص دیسی گھی لے کر پہنچا تو دکاندار نے غصے سے بھپر کر کہا چلے جاؤ یہاں سے میں تم جیسے دھوکے باز سے ہرگز دیسی گھی نہیں خریدوں گا تم ایک کلو کا بول کر مجھے کمگی دیتے ہو وہ شخص گڑ گڑاتے ہوئے بولا بھائی ہم تو غریب لوگ ہیں ہمارے پاس وزن تولنے کے باٹ خریدنے کی طاقت کہاں بات یہ ہے کہ میں آپ سے چینی وغیرہ کی جو ایک ایک کلو کے پیکٹ لے جاتا ہوں اس میں سے ایک پیکٹ کو ترازوں کے ایک پلڑے میں رکھ کر ایک ایک کلو کی دیسی گھی کی تھیلی تول لیتا ہوں اور آپ کے پاس لاکر بیج دیتا ہوں یہ سن کر شرم کے مارے دکاندار کے ماتھے پر پسین آ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ تول کیوں کم ہوا پڑھوں کلمہ